جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے چلے گا ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ اسی کو وہ سمال نہیں پڑی وزیراعظم کیلئے تو بیسٹ چوائز جو ہے عمران خان یہ خاموش کیوں بیٹھ ہیں کیا کرنے والے ہیں آپ نے آپ کو بہت بڑے کلاڑی سمجھ دیکھتے فیپس پارٹی پنجاب سے نکل چکا ہے زیرو بن چکا ہے اب وہ کام اس طرح نون لیگ سے کروا رہا ہے وہ بھی زیرو پہ آ جائے گا فضل الرحمان ہو گا ہے زرداری ہوگا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وزارت دلوا کے یہ بھی بتایا کہ دیکھو جی ہم نے یہ چیز اچھیو بھی کر لی وہ اپنے طور طریقے سے بیک اپ پہ کھیل رہے ہیں وہ بیلینڈ مائنڈ ہے ایسی بات نہیں ہے مسلم نگلون بات ہے بس نام ہی ہے لیکن ساری کے ہیں پیچھے سے پیپس پارٹی کھیل رہی ہے پیپس پارٹی ہر چیز میں میں لائک نہیں کرتا بٹھے آر ویری سمارٹ اسلام علیکم پروگرام ڈپبلک کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں ربیہ راج پوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی چوک ڈیجیٹل چینل ہم سیاست میں سب سے زیادہ سرگرم شہ سرقیوں میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب اور ان کے کارکنان ہمیں صرف خبروں ہی میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل نظر آتے ہیں ان کے ساتھ ایکٹیو نظر آتے ہیں دوسری جانب ہمیں نون لیگ نظر آتی ہے جس کو عوام بہت اچھے القبات سے نوازتی نہیں ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس اتنی زیادہ عوام کو متاثر نہیں کر پائی ہے تیسری جو پارٹی نمائع ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی سے منصوب ہیں زرداری صاحب جو کہ بہت سمجھدار اور پائے کے سیاستدان کہے جاتے ہیں وہ کونسا وقت ہوگا جب پیپلز پارٹی کو ہم سیاست میں متحارک دیکھیں گے وہ کونسا وقت ہوگا جب وہ اپنے کارکنان کو متحارک کریں گے کیا عمران خان کو جس طرح سے ان کے کارکنان سپورٹ کر رہے ہیں عوامی حمایت حاصل ہے کیا پیپلز پارٹی کو ان کا وقت آنے پر یہ حمایت حاصل ہوگی کیا ان کے لیے اسی طرح سے کارکنان نکلیں گے سڑکوں پر سپورٹ کریں گے عوام کی کیا رائے ہے اگر دونوں چوائسز عوام کے سامنے رکھی جائیں تو عوام کس کا انتخاب کرے گی کیا ہوگی آنے والی سیاست عوام کی نظر میں کس کی کتنی اہمیت ہے آج کے پروگرام میں جانیں گے تو چلی ہمارے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور نون لیگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے بحث موبائل سے چل رہے ہیں انہی کی کیمپینز نظر آ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بے خبر بیٹھی ہے وہ بڑی ہی سیاست کو سمجھنے والے لوگ اس کے سربراہ ہیں مجھے بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف خبروں کی زینت ہی رہ جائیں اور اصل وکٹری پیپلز پارٹی جس میں زرداری صاحب یا بلاول بھٹو کے ہاتھ نہیں دیکھیں جو سیچویشن پاکستان کی چل رہی ہے جو پاکستان کے ساتھ جو بھی کرے گا مخلص ہو کے چلے گا ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ اسی کو سمال نہیں پڑے گی اور عوام ظاہر سی بات ہے سپورٹ اس کو کرے گی سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو کام کی ہے تو وہ آپ سب کے سامنے پیپلز پارٹی نے جو کام کی ہے انہی طور پر آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگ بیزار ہیں لاشیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ گدہ گاڑی پہ لے کے جا رہے ہیں یا کسی کی ڈیڈ باڈی کو بائیک پہ کوئی لے کے جا رہے ہیں ہسپیٹلز وغیرہ جو کرے ہیں سندھ گورنمنٹ نے جو ہسپیٹلز وغیرہ بنائی ہیں جو ابھی آج بھی ابھی قریب ہی جو جل فکار علی بھٹو شہید کارڈی ایک ڈیزیز کا جو افتتہ ہونے جا رہے ہیں وہ بھی عوام کے لئے ایک بہت انتہائی خوبصورت توفہ ہے سندھ گورنمنٹ کے لحاظ ہے اور کام بھی ہے کہ روڈز وغیرہ پہ بھی کام چل رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے چتہ سال ہو گئے ہیں ابھی سو سال اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندگی دے حیاتی دے قائم رہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہے کہ کام کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ اور اچھا کام کر رہی ہے کھانچے بھی اپنے ہیں اور لوگ بھی اپنے ہیں اور ملک اپنا اگر رہا بچا ہماری ان ساری کرپشنز کے بعد تو کچھ نہ کچھ ہم پاکستان کا بنائی دیں گے پیپلز پارٹی ہے وہ بڑی خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے اور تحریک انصاف اور نون لیگ کو اپنی کیمپینز بھی کرنے دے رہی ہے اور ہم خبروں میں بھی انہی دو پارٹیوں کے واضح طور پر نام سن رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب بہت زیادہ ہوشیار سمجھدار سیاستدان ہے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ایسا نہ ہونا کہ یہ دو آپس میں لڑتے رہ جائیں اور عوام کی جو ہمدردی ہے وہ آخر میں سمیٹ لیں کچھ ایسا پاسابہ لڑ دیں جی بلکل جو آسٹیپلی زرداری ہو تو ایک آہ دانیشور سے سردانوں میں سے ایک ہے تو جیسا کہ آہ الیکشن قارب آئیں گے تو ایلے کو اپنا جو ایک کمپین ہے اور جو اس کی جو جو بھی ہیں اس ٹائم ہی دکھائے گا اچھا آم آپ کی اگر میں چوئس کی بات کروں عمران خان صاحب یا پھر زرداری صاحب جی آہ اگر وہ وزیر آزم کیلئے تو بیس چوئیس جو ہے عمران خان پی ٹی آئی اور نون کے خلاف دونوں میں آپس میں ایسا جنگ لگ گیا وہ کیا کر رہی ہے پیچھے سے تھرڈ پارٹی ہو کے اپنا ایکسٹینس کر رہی ہے وہاں پر اور جو کہ بلکل گلاتے ہیں اچھا آہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب بہت ساری پارٹیز مل کر آہ بنا رہی ہیں حکومت تو اس میں زرداری صاحب نے وہ وزیر آزم کا عوضہ اس لیے نہیں سمالا کیونکہ انہوں نے نون لیک سے بعد میں کئی سارے اور فوائد حاصل کرنے ہیں یہ مجھے بتائے گا کہ اگر آپ کے سامنے چوئیس رکھی جائے عمران خان صاحب اور زرداری صاحب کس کو چوز کریں گے عمران خان پیپلز پارٹی کی تو یہ ہسٹری ہے بٹ اس حوالے سے یہی کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستان میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اسپیشلی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ جو ملک کو چلا سکیں عام طور پر ہر ہمارے آئین کے مطابق بھی ہے کہ ہمارا جو وزیر آزم اور صدر جو ہیں وہ صادق اور امین ہونے چاہیے ہیں اور اس وقت پاکستان میں کوئی بھی پولٹیشن صادق اور امین نہیں ہے ایک ہے تحریک انصاف عمران خان صاحب دوسری ہے پیپلز پارٹی زرداری صاحب اور تیسرا ووٹ نہ ڈالنے کا اپشن آپ کون سا اپشن استعمال کریں گے جو سب سے لاسٹ اپشن ہے اور اب مجھے چونکہ پتا تھا کہ آپ نے یہی اپشن استعمال کرنا ہے تو میں نے اس اپشن کو ایکسکلوڈ کر دیا اب مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں سے کس کوئی ووٹ دیں پبلیکلی اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف جو ہے وہ بہتر ہے امران خان صاحب اور تحریک انصاف ایک وہاں پر مریم نواز صاحبہ نون لیگ ایک واضح طور پر نظر آتی ہے تیسرے جانب جو خبروں میں نظر نہیں آرہا وہ پیپلز پارٹی جس کی ریپریزنٹیشن زرداری صاحب کر لیں یہاں بلاول بھٹو صاحب کا نام لے لیں یہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں کیا کرنے والے ہیں میرے خیال سے وہ ایک اپنے آپ کو بہت بڑے کلاڑی سمجھ دے کیونکہ وہ خاموش ہے اور عوام کے نظروں میں وہ اس طرح آ رہے نہیں ہیں لیکن میرے خیال سے پی ڈی ایم سارا ان کے جو بھی میٹنگ ہوتی ہے جو بھی ایکشن ہوتے ہیں وہ سارے مل کے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر چوئیس دی جائے پیپلز پارٹی کے ایک سمجھدار سیاستدان کے طور پر اور عمران خان صاحب کو اماندار سیاستدان کے طور پر لیں تو آپ کس کو چوز گئے کچھ جوابات ہیں جس کا عمران خان صاحب نے کہا اور عوام سے اگر آپ پوچھیں کہ چوئیس کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ایم ران خان صاحب پیپلز پارٹی دو عصوں میں بٹ چکا ہے ایک جو ہے پیسہ کمار ہے ایک اس کے اپنے کارکن ان کو گالی دیں پیداگیر سے چاہے کوئی بھی ہو وہ صرف اپنے مپادات کا تاپوس کر رہے ہیں ان کو کسی ملک سے کسی پارٹی سے کسی سے واسطہ نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دعو پیچ صحیح وقت پہ استعمال کریں گے یا ختم نہیں دعو پیچ کہاں کے سے کریں گے اب ان کے دونوں کے دوسرے کے قلاب ہیں دراصل پیپلز پارٹی پنجاب سے نکل چکا ہے زیرو بن چکا ہے اب وہ کام اس طرح جو ہے نون لیگ سے کروا رہا ہے وہ بھی زیرو پہ آ جائے گا تو ان کی سیاستی مٹ جائے گی تو کہاں سے یہ پلانی کر سکیں گے تحریک انصاف پیپلز پارٹی اگر ان دونوں میں ہم کمپیریجن کریں ویسے تو ابھی پیپلز پارٹی خبروں میں بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے وزیر خارجہ کے طور پر بلاول صاحب کام کر رہے ہیں اور وہ خاموش اسے کیے جا رہے ہیں اور اپنے عہدے بھی ان کے دورے بھی سارے پورے ہو رہے ہیں لیکن ہم جو سیاسی دعو پیچ کی بات کرتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی سے منصوب کرتے ہیں کب کھیلے گی یہ دعو پیچ کہاں ہے پیپلز پارٹی ابھی کون سے وقت کا انتظار کر رہی ہے کیا ہونے والا ہے کچھ بڑا کرنے والے ہیں کیا یہ ان کے تو بس باتیں ہوتی ہیں کچھ کرتے تو ہے نہیں باقی آپ دیکھ لیں مہنگائی کام پہنچ گئی ہیں اگر اب ایسے بھی آج کل یوت کا زمانہ ہے تو یوت زیادہ بہتر نیو جنریشن ہے زیادہ بہتر جانتی ہے زیادہ سوچتی ہے اور آگے کے بارے میں سوچتی ہے کیونکہ اورڈ جو ہیں وہ ہم جو ہاتھ کھڑے کرتی ہیں انہوں میں ایک بھائی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اسی پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے حسن کے کیا حالات ہیں میں نے کہا جی جی آپ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا ذکر کر رہے ہوں گے تو فرماتے ہیں نہیں نہیں میں جو ہسپتال بنائیں جو ایمبلنسز آئی ہیں جو سڑکیں شاداب نائاب ہو گئی ہیں جو لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آگئی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ کو کچھ ایسی یاد آرہی ہے دیکھیں اگر سڑکی بھی بناتے ہیں روڈ بھی بناتے ہیں تو اس کو کوئی حل نہیں ہے کیونکہ دیکھیں غریب آوام وہیں کا وہیں ہیں امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اگر یہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی فیکٹری انڈسٹری میں انویسمنٹ کریں کہ غریبوں کی روزی روٹی لگ جائے تاکہ ان کے گھر چلے اس میں جو سب سے بڑا انصر یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم چل رہی ہے پی ڈی ایم ہے ٹوٹل پی ٹی آئی کی اگنسٹ ہے صرف ایک بندہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ نظر آ رہا ہے چودی پرویزل آئی پیپلز پارٹی کا جانتا تعلق ہے وہ اس نے نون لیگ کو فرنٹ پر لاکے اپنی سیاست بچانی ہے یہ سب اپنے اپنے نشان پر لڑیں گے یہ پھر ایک دوسرے کا گریمان کھیچیں گے یہ پیپلز پارٹی کی ویسے سیاست ہی ہے انہوں نے سننی ہے ان سے بچاؤ کے لیے اپنا فیس سیف کر لیا بلگل ہے صحیح ہے اور انہوں نے ساتھ سات یہ بھی کیا ہے فضل ریمان امولا فضل ریمان ہوگا یا زرداری ہوگا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وزارہ دلوا کے ایک طرح سے اپنے کارکونوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو جی ہم نے یہ چیز اچھیو بھی کر لیا صحیح ہے اور دوسری طرف انہوں نے شہباز شریف کا فرنٹ پر دیکھے ان کا نام ان کو پیچھے سے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ کتنی مضبوط کھڑی ہیں کیونکہ سیاست میں ابھی پیپلز پارٹی بہت زیادہ بول نہیں رہی ہے ایکٹیو نہیں ہیں لیکن جو ان کے دورے ہیں انٹرنیشنل وزیر خارجہ کے طور پر بلاول صاحب کر رہے ہیں زرداری صاحب نظر نہیں آتے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے مشورے ضرور دیں گے کب دیں گے مشورے وہ تو ظاہر سے بات ہے وہ اپنے طور طریقے سے بیک اپ پہ کھیل رہے ہیں وہ ان کا جو پولٹیشن مائنڈ ہے بللینڈ مائنڈ ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ نیو کمر ہے تو ایسا ایسا اس میں پیلس چیپ رکھا ہے تو انہی کے سب اس سے چل رہا ہوگا سوال کو تھوڑا سا گھما کر میں پوچھتی ہوں کہ کیا وہ الیکشنز قریب آنے کے بعد سیاست کا روک گھما سکتے ہیں اپنی طرف سپورٹ لائٹ پہ خود آ جائے ایسا تو خیر نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے کیونکہ ویسی یہ پی ڈی ایم والی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اگر دو تین اگر ان کے ساتھ مل جائیں جماعتیں پولٹیکل آرگنائزیشنز تو پھر ان کے ساتھ کچھ سپورٹ مل سکتی ہے باقی ادروائس ان کا جو ایک گراف ہے وہ ان کا بالکل ہی ڈاؤن ہوا ہوا ہے فیس سیونگ تو انہوں نے کر لی ہے نون لیگ کو سامنے لاکر لیکن عوام جو سمجھدار ہے وہ یہ جانتی ہے کہ یہ کل جماعتی حکومت ہر طرح سے ہر فیصلے میں شامل ہے تو اگر نون لیگ جتنی بری ہے اتنی باقی تمام پارٹیز بری ہیں اگر کسی کی کار کر دے گی ہے تو باقی سب کی بھی کار کر دے گی ہے ساری گیم ہی جو نا وہ مسلم نون پا تو بس نام ہی ہے لیکن ساری گیم پیچھے سے بیپس پارٹی کر رہی ہے کیونکہ زرداری صاحب شروع سے اس ملک کا بیڑا گرک کرتے ہوا ہے اور مزید بھی اگر اس چیز کو نہیں دیکھا گیا تو مزید اس ملک کو نقصان دیں گے اچھا ویسے تو آپ نے کہا کہ نقصان انہوں نے ملک کو پہنچایا ہے اتنے سالوں سے لیکن اگر تحریک انصاف کے ساتھ ان کی سیاست کو کمپیر کیا جائے تو کیا ان کا دماغ اتنا باشعور ہے کہ وہ ایسی سیاست کھیلیں کہ عوام کو وہاں پر بھی گھما دیں اور فیصلہ اپنے حق میں لے لیں جی بے شک وہ ہمیشہ سے گھما آتا ہے بے شک میں ایک لیاری سے وابست ہوں اور لیاری کے علاقے میں وہ ہمیشہ سے یہی گیم کھیلتے آ رہے ابھی بھی جب الیکشن ہوئے اس سے پہلے لیاری کوئی پوچھ نہیں رہا تھا اور جیسے الیکشن ہوئے لیاری میں سڑکے بننا شروع ہو گئی کام ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی لو پیپل سپالٹی والے تمہارے بہت ہی حمدر دے لیکن ماضی میں سب دیکھ چکے کہ پیپل سپالٹی نے لیاری کے ساتھ کیا کیا تھا سارے دیشتگیت ان کے ہی بنایا ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہی تھے اور بات میں کہ انہوں نے ان کو یوز کر کے ان کو بھی چھوڑ دیا یہ کسی کے بھی نہیں ہے پیپل سپالٹی والے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہے کہ بے شک یہ اپنی جو نہ چال کھیل سکتے اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں کراچی میں ان کی حکومت ہے پیپل پالٹی کی ٹھیک ہے تو وہ اس حساب سے چل رہے ہیں ابھی زیادہ جیسا کہ پنجاب میں ویسے بھی سیٹیں جو ہے مسلم لی قنون کی زیادہ ہیں اور زرداری صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اپنا وزیر آزم نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے وزیر آزم ان کی سیٹیں زیادہ ہیں تو ان کا ہی وزیر آزم ہوگا تو اس حساب سے وہ پھر انہوں نے جو اتفاق کیا ہوا ہے کہ جو بات ہوگی مل بیٹھ کے کریں گے تو اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ جو وزیر آزم یا جو پالٹی مل بیٹھ کے تو بات ہو رہی ہے لیکن تنقید کا نشانہ تو نون لیگی بن رہی ہے بلکل وہ ہی بنے گی کیونکہ وزیر آزم نون لیگ ہے پہلے بھی میاں صاحب نے جو ہے بہت سے کام کیے جس میں مجھے گنتی کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ اس نے کیا کیا عوام کے لیے کیا اور انشاءاللہ اگر پھر اس کی حکومت آئی تو صرف وحد لیڈر ہے تو میاں محمد نواز شریف ہے مسلم ملیک نون ہے پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اپنی سیاست کو متحرک کرے کارکنان کو متحرک کرے اور پھر ایکشن میں آئے کیونکہ ابھی نظر نہیں آتی یہ بھی تو ان لوگ یہ سا ہے کہ ان لوگ ابھی الیکشن نہیں کر آرہے ان لوگ یہ کرے کہ دوبارہ عمران خان وزیر آزم بن گا ہے تو سارے ملکہ تو وہ چینچ ہو جائے گا باقایا ہم بولے کہ ہمارا سپورٹر عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا پیپلز پارٹی ہر چیز میں میں لائک نہیں کرتا بات وہ بہری سمارٹ بسکلی وہ سمارٹ ورک پہ بلیف کرتے ہیں اور آبیسلی وہ ابھی نون لیک کو اور پی ٹی آئی کو آپس میں جو ہے جیسے کہ میچ چل رہا ہے دنگل ہو رہا ہیں ان لوگوں کے بیچ اور وہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کے گیم دیکھ رہے ہیں اینڈ میں ہی اینڈ میں جو جیسی ہوتا ہے عمران خان گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ تو الگ بات ہے اینڈ میں ان کا رسپانس دیکھنے کو ملے گا کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے بکوز دیار ویری سمارٹ پھر وہ دیکھیں گے دونوں طرفہ کے کون جیتا کون ہارا پھر وہ کچھ اس پر ریاکشن دیں گے اگر آپ کے سامنے چوئیس رکھی جائے پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب آپ کس کا انتخاب کریں گے سمجھدار سیاستدان آپ نے بہت سارے تعریفوں کے کلاوے باندھی ہے اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستر سے اسی پرسنٹ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ عمران خان ایک لیڈر ہے لیڈر میں اور ایک جو ہے مطلب لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کا سوچ کے چلتا ہے اسے لیٹ کرتا ہے ہر چیز کو لے کے چلتا ہے تو اوویسلی ایوین کے پاکستان کا تو اوویسلی ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور ایوین کے بہار سے بہت سپورٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیرون ملک میں دبائی میں کینیڈا میں ہر عوام نکل رہی ہے وہ مطلب احتجاج کر رہے ہیں ایسا آج تک کبھی بھی کسی پولیٹیشن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہوا گئے تو اوویسلی عمران خان is the leader کیا پیپلز پارٹی اپنے درست وقت کو ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرے گی یا پھر وہ ایسے ہی خاموشی سے جو سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے بنی رہے گی نہیں انہوں نے بالکل وہ جہے ایک سیاسی جماعت ہے اور زرداری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ وہ بڑے سیاست دان ہیں اور وہ اپنے ٹائم پہ ہی مطلب جو بھی تیر چلائیں گے وہ ٹائم پہ ہی چلائیں گے چلانا بھی ٹائم پہ چاہیے کیونکہ سیاسی جماعت ہے وہ اس طرح تو نہیں سامنے آ جائے گی وہ تھنڈا کر کے کھاتے ہیں آپ کے سامنے اگر چوئیس رکھی جائے تو آپ کیا کہیں گے کون کس کا ساتھ دیں گے دونوں سیاست دان میرے ملکے ہیں بلکہ اور بھی جہاں میرے ملکے ہی ہیں سب میرے ہی ہیں ساتھ میں اس کا دوں گا جو حق پہ ہوگا جو غریب کے لئے کام کرے گا کون ہے آپ کی نظر میں حق عام آدمی اگر ٹی وی پہ دیکھتا ہے میں ہو گیا یا کوئی اور عام آدمی ہو گیا جس سیاست دان کو دیکھتا ہے اس کو نظر یہ ہے کہ یہ ہی صحیح ہے اب کیسے اس کو بھر آپ کو کون نظر آ رہے ہیں دیکھیں جو عملان صاحب بات کرتے ہیں بات تو وہی کرتے ہیں جو اتنے سالوں سے چاہتے ہیں سننا بلکل سمپل سی بات ہے انہوں نے میں خیال میں اسی کو اپنا بنایا منشور بنایا ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ہے اور اسی یہ ایزیس سوے تھا لوگوں کو کنمنس کرنے کا اور ایزیس سوے میں لوگ کنمنس ہوئے ہیں اور ہر آپ میں ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی جسا میں نے کالوم کی بات کی آپ کو یقین آتا ہے نا ان کے منشور پر یہ آدھاوہ ہی لگتا ہے صرف بات لگتی ہے یقین آنا چاہیے بوڑی لگ میں جو ان کی بتاتی ہے صحیح ہے مجھے لگ رہا ہے سکسٹی فورٹی والا کوئی آپ کا ریشو ہے ہمارے وہ نیشنل ہی رہو ہیں وہ سیاست تے ایک الگ بادے لیکن وہ ہمارے نیشنل ہی رہو ہیں انتخاب عمران خان جو بھی عام آدمی کے لئے محتاط ہو کر کہہ رہے ہیں لیکن اندازہ لگا لیجئے باتوں سے کہ وہ کنمنس عوام کو کر پا رہے ہیں اس سے مجھے تو مغالطہ یہی ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں اگر میں غلط ہوتی ہے یقینہ ابھی یہ مجھے ٹوک چکے ہوتا ہے کہ یہ میرا بیانیاں نہیں ہے پھلال اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈی چوک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے کرتے ہیں ملاقات اللہ حافظ